سبسکرائب ناو اینڈ پریس تا بیل آئیکن نیوہ مس این اپ ڈیٹ ہیلو فرنس جیسے آپ بلکل ٹھیک امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے فرنس فرنس آج کی ویڈیو ایر ٹیل ون ہنڈرڈ ایٹ ایسٹ کے بارے میں فرنس مجھے ایک دوست نے کمنٹ کی تھی کہ آپ اس سیٹلائٹ کے بارے میں ایک ویڈیو بنائیں فرنس تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو یہ سیٹلائٹ بلکل آسان طریقے سے سمجھا ہوں فرنس میں نے دو فٹ کی ڈیش انٹینہ پر اس سیٹلائٹ کو ٹریک کیا ہے اور میرے پاس پانچ سو سے زیادہ چینل آئے ہیں فرنس تو آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو فرنس پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں فرنس جیسے کہ آپ یہ دو لائنیں دیکھ رہے ہیں فرنس میں نے یہ پہرہ والی لائن ڈیری فری ڈش 93.5 ایسٹ کی بنائی ہے فرنس اور یہاں پر یہ لیفٹ اور رائٹ آپ کو سائیڈ میں نے دکھائیں فرنس اور یہ دیکھئے یہ ٹی ڈی فری ڈش کی لائن ہے فرنس اور یہ ایر ٹیل 108 ایسٹ کی لائن ہے فرنس میں نے یہ لائنیں اسی لیے بنائی ہے کہ میں آپ کو ان دو سیٹ رائٹس کے بیچ کا فاصلہ بتانا چاہتا ہوں فرنس تو اب میں ایک فٹو سکیل لوں گا اور میں آپ کو اس کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گا فرنس یہ دیکھئے یہ میں نے یہاں پر فوٹ سکیل رکھی ہے ڈی ڈی فری ڈش کی لائن پر فرنس اور میں اس کا ڈسٹنس پندرہ سینٹی میٹر رکھ رہا ہوں فرنس یہ دیکھئے اور یہاں پر میں پندرہ سینٹی میٹر پر ایک ڈاٹ لگاتا ہوں یہاں پر یہ دیکھئے یہ ڈاٹ کا نشان ہے فرنس اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ پندرہ سینٹی میٹر پر آپ ایک ڈاٹ لگا کر اس سیٹلائٹ کا فاصلہ کتنا رکھیں یہ دیکھئے یہ چار سینٹی میٹر فاصلہ فرنس اس سیٹلائٹ میں اور ایر ٹیل ایک سو آٹھ میں چار سینٹی میٹر کا فاصلہ فرنس یہ دیکھئے فرنس میں نے آپ کو اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے فرنس یہ دیکھئے اور یہ لائن ایر ٹیل کی ہے فرنس جو ایک سو آٹھ ٹگری پر ہے فرنس یہ دیکھئے اگر آپ کا دیڈی فری ڈش پر رہے تو آپ آسانی سے اس ویڈیو کی مدد سے اس سیٹلائٹ کو ٹریک کر سکتے ہیں فرنس اب میری ڈش انٹی نا ڈیڈی فری ڈش پر رہے فرنس یہ دیکھئے یہ میرا ریسیور اور میں آپ کو یہ اس کے سگنل بھی چیک کروا رہا ہوں فرنس یہ دیکھئے یہ میرے پاس ڈیڈی فری ڈش کے چینل چل رہے ہیں فرنس اور یہ بی فور یو مویز چینل ہے فرنس فرنس آپ نے دیکھا کہ اس سیٹلائٹ کے میرے پاس ہنڈرے پرسنٹ سگنل آ رہے ہیں فرنس اور میں آپ کو اپنی ڈش انٹی نا بھی دیکھا رہا ہوں فرنس یہ دیکھئے یہ ٹو فٹ کی ڈش انٹی نا ہے یہ دیکھئے اور میں آپ کو یہ ایلن بی بھی چیک کروا رہا ہوں فرنس اور اس کی لوکیشن بھی آپ دیکھیں یہ دیکھئے آپ کو اپنی ایلن بی کی پوزیشن بلکل اسی طرح رکھنی ہوگی تو آپ کا ایر ٹیل اور ڈی ڈی فری ڈش بھی صحیح چلے گا فرنس یہ دیکھئے میں آپ کو ایک بار پھر اس کے سگنل کوالیٹی چیک کروا رہا ہوں فرنس یہ دیکھئے یہ دیکھئے اس کے ہنڈرے پرسنٹ سگنل ہیں فرنس تو فرنس اب میں آپ کو اس سیٹلائٹ کی مدد سے ایر ٹیل ایک سو آٹھ ٹیگری سیٹ کر کے دکھاؤں گا فرنس ہمیں پہلے ایر ٹیل کی اس میں ٹی پی ایٹ کروں گا یہ دیکھئے آپ اپنے ریموٹ کا ریڈ بٹن دبائیں گے تو آپ اس میں یہ ٹی پی ایٹ کر سکتے ہیں فرنس یہ دیکھئے یہ ایر ٹیل کی ٹی پی ہے فرنس اور ایک اور بات کہ یہ ٹی پی ڈیڈی فری ڈش میں بھی ہے فرنس تو جیسے ہی میں نے یہ ٹی پی ایٹ کی تو میرے پاس اس کے سگنل بھی آگئے فرنس تو فرنس میں نے اپنی ڈش انٹینا کو اب ایر ٹیل ایک سو آٹھ ڈگری کی لائن پر رکھائے فرنس اور یہ دیکھئے اس ٹی پی پر ابھی سگنل نہیں آرہے ہیں فرنس کیونکہ میں نے ایلیویشن ابھی سیٹ نہیں کی ہے فرنس اور میں آپ کو ایلیویشن کے بارے میں بھی بتا رہا ہوں فرنس یہ دیکھئے اس کی سگنل کوالیٹی بلکل زیرو فرنس یہ دیکھئے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایلیویشن کیسے سیٹ کرنی ہے فرنس یہ رہی اس کی ایلیویشن فرنس یہ دیکھئے یہاں سے میں نے اس اسکرو کو کھولنا شروع کیا ہے فرنس اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے ایک آدھ سے آپ کو یہ کر کے دکھاؤں فرنس اس کو میں اس اسٹک کو میں تھوڑا اوپر کھینچ رہا ہوں فرنس اور ایلیویشن کی پوزیشن نیچے جائے گی فرنس فرنس یہ دیکھئے میں نے یہ ایلیویشن سیٹ کر لیے فرنس اور میں فوٹسکل سے آپ کو اس کی ڈسٹینس بتا رہا ہوں فرنس یہ دیکھئے اگر آپ انچز میں دیکھنا چاہتے ہیں تو فرنس یہ چار انچ اور نائن پائنٹ ہوگی فرنس اور فرنس اگر آپ سنٹی میٹر میں دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کی آسانی کے لیے آپ کو سنٹی میٹر میں بھی بتا رہا ہوں فرنس یہ دیکھئے یہ بارہ پائنٹ فائیو سنٹی میٹر ہونی چاہیے فرنس یہ دیکھئے اگر آپ اپنی ایلیویشن اسی طرح رکھیں گے تو آپ کے پاس بھی ایر ٹیل کے سیگنل برکل آ جائیں گے فرنس یہ دیکھئے اب آپ کو میں سیگنلز کوالیٹی دیکھا رہا ہوں فرنس یہ دیکھئے اس سیٹلائٹ کے میرے پاس ہنڈری پرسنٹ سیگنل آ رہے ہیں فرنس اور وہ بھی دو فٹ کی ڈش انٹینہ پر فرنس تو فرنس یہ دیکھئے یہ ڈی ڈی فری ڈش کے اور ٹی پی جس کے ابھی سیگنل نہیں آ رہے ہیں فرنس اور صرف میرے پاس اس ایر ٹیل جو میں نے ٹی پی ڈالی تھی اسی کے سیگنل آ رہے ہیں فرنس تو میں اب اپنی سیٹلائٹ کو چینج کر رہا ہوں فرنس میں نے پہلے ہی اس ایر ٹیل کی سیٹلائٹ کو ٹریک کر رکھا ہے فرنس اور میں آپ کو اس کی چینل لسٹ دیکھا رہا ہوں فرنس یہ دیکھئے فرنس یہ سیٹ میں نے لگا لیا ہے فرنس اور آپ کو سکرین پر اس کے چینل لگا رہے ہیں فرنس لیکن فرنس اب آپ کلیرلی ایر ٹیل ایک سو آٹھ ڈگری کے چینل دیکھ رہے ہیں فرنس یہ دیکھئے یہ سارے چینل ایر ٹیل کے ہیں فرنس اور میں آپ کو اس کی سیگنل کوالیٹی بھی دکھا رہا ہوں فرنس یہ دیکھئے اس کے اچھے خاصے میرے پاس سیگنل آ رہے ہیں فرنس فرنس یہ دیکھئے فرنس یہ ویڈیو کیسا لگا اگر اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کریں فرنس اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں فرنس فرنس کوئی پرابلم ہو تو مجھے کمیٹ کریں میں کوشش کروں گا کہ آپ کی ہلپ کروں کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے خدا حافظ